ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئے تذیعہ کار برگیڈیا ڈیٹائٹ وکار خان صاحب سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈس انفومیشن کی جو روایت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اس کا سبب آپ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے یہ میلی تو یہ ایک پریٹیکل پارٹی کی طرف سے ہی ہے اور پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے انفومیشن کو وپنائز کر کے نائنٹھ میں میں سٹیٹ پہ اسالٹ کیا اور یہ شاید سمجھتے ہیں کہ دیکن گیٹ اوے ویڈیٹ حالانکہ آئی تنگ کاریک چیز کی نارمز ہوتے ہیں تو انسٹیوشن پہ جو ہے اداروں پہ حملوں کا ان کا پہلے بھی بطیرہ رہا ہے پہلے میلٹ کے گینس اور ابھی جولیشری کے اور جولیشری میں بھی جہاں من پسند فیصلے آ جائے ہیں تو سب ٹھیک ہوتا ہے اور جب لیٹ سے کوئی اگنس آئے تھا فیصلہ تو پھر یہ اور شاید ان کو سٹیٹ کی شرم بھی نہیں ہے لیکن اس میں تھیں دو چیزیں کرنے کے ایک تو جو بھی قانون نافت کرنے میں دارے ہیں اور یہ ہے سائبر کرائم کے جو ہمارے دارے ہیں اور دوسرا اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سمجھ یہ جی کہ ان کے لوگ کابو میں نہیں ہے تو یہ ایک تو ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں اور لیڈرشپ ان کو کنڈیم بھی کریں ان کا ناکہ بند کریں ان ٹرولز کا تو تب ہی ہے اگر یہ اس سے چلتا ہے اس کا اندب ہے کہ لیڈرشپ کی کنائمس ہے اور ان کی مرضی سے اورتا ہے تھیں یہ دو چیزیں بڑی کلیر ہیں اس سے بھی کام کرنا ہوگا دفاعی تجزیہ کار برگیجی ڈیٹائیڈ وقار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ تکنیش تکنیش تکنیش